دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں اور اب ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں اسپیشلی اربیک ٹیچر کے بارے میں سندھی ٹیچر کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ ٹیچر کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے اور فیزیکل ٹیچر کے بارے میں بھی پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ ساری چیزیں اس ویڈیو کو اینڈ تک رکھیں دوست دوسوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا تو اس میں کچھ کوششن خاص آپ نے کیے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو سمجھ آئے گا کہ آپ کو کون سا سیٹیفیکیٹ کہاں سے کنفرم آپ کو معلومات ہو سکتی ہے کیونکہ جو چیزیں ہمیں پتا ہوتی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم سندھی لینگویج تیچر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اب اس میں ایج کا جو پوچھا ہے ایج ریلیکسیشن انہوں نے آپ کو دیئے اگر اکی سے اٹھائی سال لکھا ہے نا تو جرنل ریلیکسیشن بھی آپ کو وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جرنل ریلیکسیشن ہوتی ہے نورملی باقی گریجویٹ ہونا چاہیے بیچلر ڈگری ہونا لازمی ہے آپ کے پاس اور انٹر میڈیئٹ میں سندھی اور اس کے ساتھ ساتھ میٹرک میں سندھی ہونا چاہیے میٹرک اور انٹر میڈیئٹ میں آپ دیکھیں ڈگری میں آپ کی مارٹ شیٹ میں آپ کا لکھا ہوگا اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر ایک میں ہو دوسری میں پھر ہو یہ اب ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو اپرچنٹی دیتے ہیں یا نہیں دیتے لیکن رول کے حساب سے دیکھیں ہم آپ کو بتائیں میس گائیڈ نہیں کریں گے اس میں جو کلیر لکھا ہے وہ میٹرک اور انٹر میں ڈگری ہونی چاہیے آپ کی باقی آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ سر اگر میٹرک میں ہو اور انٹر میں نہ ہو اور انٹر میں ہو میٹرک میں نہ ہو تو کیا چانس مل سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ لیننسی آپ کو دیں کیونکہ آپ نے ایک میٹرک میں یا انٹر میں کہیں آپ نے پڑھی ہے تو اٹمینس کہ آپ کو آتا ہے ڈرائنگ ٹیچر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں گریجویٹ ہونا چاہیے سیکنڈ ڈیویجن اور انٹر گریڈ ڈرائنگ اور آرٹس ٹیچنگ سیٹیفیکیٹ دیکھیں یہ جیسے پولی ٹیکنیکل یہ کچھ انسٹیوٹس ہوتے ہیں جو آپ کو اسپیشلی ایسے کورسز کراتے ہیں جو ٹیکنیکل کورسز ہوں وہ ٹیکنیکل انسٹیوٹشن سے آپ کو ملتا ہے آپ کو دیکھیں انٹر گریڈ ڈرائنگ انہوں نے لکھا ہے نا تو وہ اسپیشلی ڈرائنگ دیکھیں ہمارے سکولوں میں کالیجوں میں تو صرف ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے نا لیکن یہ کچھ ہی دارے ریجسٹر ہوتے ہیں جو آپ کو ڈرائنگ کا ڈرائنگ ٹیچر کا سٹیوٹس دیتے ہیں آرٹس ٹیچنگ سٹیوٹس پڑھا ہم دیکھیں انہوں نے لکھا ہے نا انٹر گریڈ ڈرائنگ پھر بھی آپ جیسے ٹیکنیکل کالیجز ہیں پولی ٹیکنیکل کالیجز ہیں یا اسٹیوٹا ہے ایسے انسٹیوٹشن ہیں جہاں سے آپ کو یہ اچھی انفرمیشن مل سکتے ہیں کسی بھی کلرک سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں اور انٹرل ٹیچرز اربیک ٹیچر کے بارے ہوتا دیکھیں گریڈیویشن ہونی چاہیے سب سے پہلے سیکنڈیر یہ تو پتہ ہے اور سند ہے دیکھیں یہ بڑی کافی جو مدر سے ہوتے ہیں ریجسٹر گراچی میں دارل علوم بغیرہ ریجسٹر مدر سے ہوتے ہیں مدارس ہوتے ہیں اور وہ گورنمنٹ سے ریجسٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو جو سند دیتے ہیں سٹیفیکیٹ دیتے ہیں وہ بالکل جو اینا اپرو وん ہوتی ہے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح تو نہیں ہیں ماسٹرز بھی دیکھیں وہ کرتے ہیں تو وہاں مدر سے اسے جا کے پڑتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کے جو ہے ریجسٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سندج دیتے ہیں آ سٹیفیکیٹ دیتے ہیں وہ آپ کو اعکی کرا سکتے ہیں لیکن یہ ادارے آپ کو دیتے ہیں اور وہاں سے آپ یہ بھی کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ اور انٹرل ٹیچنگ اوٹیسی والا ریکگنائز بورڈ کون سا ہے ان کا تو پھر وہ آپ کو آرام سے گائیڈ کر سکتے ہیں فردر مطلب ڈیٹیل میں ویسے میں آپ کو سمپلی بتا رہا ہوں کہ مدر سے ریجسٹر ہوتے ہیں اس میں ایم اے ماسٹرز دیکھیں عربی ہوتی ہے اسلامیات ہوتی ہے تو یہ سٹیفیکیٹ ویلیڈ ہوتے ہیں ان کے پھر آپ کا جونئر فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر ہے یہاں پہ دیکھ لیں بیچلر فیزیکل یہ تو سمپل سب کو پتا ہے تو اسی حساب سے آپ باقی دیکھیں کچھ ریلیونڈ آثارٹیز ہیں وہاں سے آپ معلومات میں آپ کو صرف یہ دکھاتا ہوں کہ اس میں بیسیکلی روکارمنٹ بیسک کیا کیا ہے جو ہمیں پتا ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اب آپ کو کلیر ہو گیا یہ درائنگ والا آپ کو ٹیکنیکل کالیج سے معلومات مل جائے گی ریجسٹر جو بھی ادارے ہوتے ہیں جو یہ شارٹ کورسز وغیرہ ڈپلوما وغیرہ کراتے ہیں اسی طرح باقی یہ مدرسے سے آپ کو جو بڑے دارن علوم بڑے جو مدرسے ہیں یہاں سے یا کسی بھی مولوی صاحب سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا دیکھیں ہم اس گائیڈ نہیں کریں گے کہ مجھے اگر کسی چیز کا پتا نہیں ہے اور میں خام کھا آپ کو ایسی چیز بتاؤں جس کا مجھے علم نہ ہو کیونکہ ہر چیز ہر کسی کو نہیں آتی تو اب کون سی ڈگری کے لیے آپ انٹرسٹیٹ ہیں آپ کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اچھا آپ نے دیکھ لیا تو یہی بھائی رول ہے یہی طریقے کار ہے آپ کو میں بتا چکا ہوں اچھا آپ نے دیکھ لیا تو یہی طریقے کار ہے یہی رول ہے یہی رول آپ فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا باقی کورس انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سندھی کا جیسے یہ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے اور ایڈورٹائزمنٹ کے بعد ظاہر ایڈیٹیل آئے گی تو آپ کو انشاءاللہ تیاری کرائی جائے گی سندھی لینگوی ٹیچر اور عربی لینگوی ٹیچر کے بارے میں بھی تو یہ تھا آج کے لیے تینکیو سو مچ اللہ حافظ